بسم اللہ الرحمن الرحیم سحی بخاری کتاب الجمعہ پڑھیں گے ہم سفہ نمبر 120 ہے کتاب الجمعہ تھی جمعہ کی کتاب اب یہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی اعتماعی عبادت مطلب یہ کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں بیسے تو نماز میں بنتا جمع ہوتا ہی ہے بات و نصیت کی جاتی ہے اور پھر یہ عبادت کی جاتی ہے اب وہ جو تقریر سننا اور یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کی کیا ایسیت ہے وہ تو آگے چل کے یہ باس آئے گی اور یہ جمعہ ہے یہ کن لوگوں پر ہے آیہ صاحب پر ہے یا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مستثناء ہیں پھر یہ کہ تمام جو علاقے ہیں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں سب ہی جمعہ پڑھیں گے یا کہ اس میں بھی کچھ اختلاف ہے یہ ساری باتیں آگے زیمن میں آئیں گے اس کا آغاز کب ہوا لکھا ہوا ہے شروعات میں اب یہ واقعہ کہاں پہ ہے مطلب یہ اس کا جو بنیادی جو سور سے وہ کیا ہے وہ نہیں میں نے چیک کیا برحال کہتے ہیں مدینہ میں جب اصحابی رسول آئے تو ان میں سے ایک تھے اسد بن زرارہ تو ایک دن انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے کہا یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ فلان دن جو ہے نا وہ جمعہ ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کتنے لوگ مسلمان ہیں تو وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دیکھا یار مسلمان تو کافی زیادہ ہیں انہوں نے کھانا شانا پکایا اور کھلایا اور دو رکعات جو ہیں نماز بطور شکرانہ جو ہے وہ ادا کی پھر وہ ہر ایک چھے دن کے بعد ہفتے میں ایک دن وہ جمعہ ہوتے تھے جب یہ ادھر یہ سرسلہ شروع ہوا تو ادھر جو ہیں وہ جو جبریل ہیں اللہ کے نبی کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کوئی چیز لپٹی آپ کو دی اور آپ نے وہ جب دیکھی تو وہ جمعہ تھا تو شریعت نے بھی تعد کر دی اسحابی رسول کی عمل کی جو انہوں نے آغاز کیا تو اس طرح یہ جمعہ کا اجتماع ہے اور اس کی جو دو رکھتے ہیں ان کا آغاز ہوا یہ باتیں بند کر دیں نا جو انہوں نے باتیں کرنی ہیں باہر چلے جائیں آپ کو اتنا پتہ نہیں بخاری کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں اور کرتے ہیں باتیں آپ باب فرض الجمعہ تھی جمعہ کی فرضیت کا بیان لِقَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ کیوں کہ اللہ نے کہا اِذَا نُوْدِ عَلِي صَلَاطِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے بلایا جائے فَاسَاؤُ الْعَذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کی ذکر کی طرف اِسَاؤُ دوڑو یعنی جلدی سے آؤ جیتے ہیں ہم کہتے ہیں نا بلایا تھا پانچکے جایا کر مطلب یہ کہ فوراں جا کے بات سن لیا کر فَاسَاؤُ اگر آپ یہ اس سینس میں لے لیں گے اور یہ زبان میں الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ دوسرے کی جگہ پہ آ جاتا ہے تو آپ کو یہ تویلیں نہیں کرنے پڑیں گی جو عموماً ہیں کہ بعض نے کہا بھی دوڑ کے جاؤ بعض نے کہا دوڑ کے نہیں یہ وہ ہے وَذَرُ الْبَيَضَ عَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اور بے کو چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اِن کو نمتالا مون اگر تم جانتے ہو فَاسَاؤُ کَمَنَا اَفْحَمْزُو جاری ہوگو چلو تو تم چلو چلیں جو پڑیں ابھی سب لوگ سو رہے ہیں میرا خیال ہے سوچ رہے ہیں کہ کسی نے پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا کسی نے بھی اَنَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَا حُرْمُدِ الْعَرَجْ مُولَا رَبِيَةَ بِنِ الْحَارِسِ بخاری کلاس میں آپ بیٹھ گئے ہیں اپنی حالت دیکھ لیں کہ آسان آسان حدیثیں آپ کو پڑھنا نہیں آتی ہیں حَدَّسَ هُو اَنَّا عُسَمِيَا بَا حُرْرَةَ اَنَّا عُسَمِيَا رَسُولَ اللَّهُ حَدْتَ أَبُوْرَةَ سے سُنَا انہوں نے اللہ کے نبی سے سُنَا آپ فرما رہے تھے نَحْنُ الْآخِرُونَ سَابِقُونَ يَوْمَ الْقِیَامَتِ ہم بعد میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہیں آئے تو ہم بعد میں ہیں لیکن قیامت والے دن سبقت لے جائیں گے منزلت اور بزرگی کرامت کی لحاظ سے یہ لکھا ہوا ہے نمبر دس آشے میں اَيَا الْمُتَاقِرُونَ زَمَانًا فِي الدُّنِيَا وَسَابِقُونَ اَيَا الْمُتَقَدِّمُونَ فِي الْآخِرَةِ حَلَىٰ أَهْلِ الْأَدْيَانِ مَنْزِلَتًا وَكَرَامَتًا وَفِ الْحَشْرِ وَالْقَضَائِ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِكِ وَفِي دُخُولِ الْجَنَّتِ جنت میں ہم پہلے جائیں گے ہمارا پیسلہ پہلے ہوگا اور منزلت اور عزت ہماری جب اسیادہ ہوگی نَانُ الْآخِرُونَ سَابِقُونَ يَوْمَ الْكَامَتِ بَعْدَا علاوہ اس بات کے اَنَّوْمْ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا انہیں کتاب دی گئی ہم سے پہلے ہیں سُمْہَادَ يَوْمُ پھر یہ ان کا دن ہے اللہ دی فوردہ علیہ بھی ان پہ فرض کیا گیا فَاخْتَلَقُونَ انہوں نے اس میں اختلاف کیا اب یہ فرض کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہاں سے کہاں اپشن دیئے گیا کہ آپ یہ دن عبادت کے لیے ان کے پیغمبروں نے جب اشارہ دیا کہ کس دن اکٹھے ہونا ہے اور جنابنا عبادت کرنی ہے عبادت کے لیے تو جمعہ کے دن کا بھی اشارہ دیا اور دوسرے دنوں کا بھی تو ایک گروہ نے کائنات کے جب اللہ تعالی نے کائنات بنائی تو آخری جو دن تھا اس کو اور ایک گروہ نے کائنات کی تخلیق کا جو پہلا دن ہے اس کو جو ہے وہ اپنا لیا اور اس دن کو جو ہے وہ ترک کر دیا انہوں نے اور چیزیں دیکھیں اور ہمیں جو دن دیا گیا ہمیں ہم نے وہ لے لیا اس کا یہ مطلب ہے انہوں اوتل کتاب من قبلنا انہیں کتاب دی گئے ہم سے پہلے سبحادہ یومہم اللہ ذی فورد علیم پھر یہ ان کا دن ہے ان کا وہ دن ہے اللہ ذی فورد علیم جو ان پر فرض کیا گیا فاختلافو فی انہوں نے اس میں اختلاف کیا فادان اللہ لہو اللہ تعالی نے ہماری اس کی طرف رہنمائی کی فالناس لنا فی طبعون لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں پیروگار ہیں یعنی ہم عبادت ایسے ہی کٹھے ہوگے پہلے کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے دن بعد میں آتے ہیں ہفتہ اور اتوار یہودی اگلے دن کرتے ہیں ہفتے والے دن ونسار آباد غدن اور جو عیسائی ہیں وہ اگلے دن کے بعد یعنی وہ دوسرے دن جو ہے نا وہ ہمارے تابع ہیں اس دن وہ عبادت جو ہیں وہ کرتے ہیں چلیں تو اس میں یہ ہے سبح آدھا یومم اللذی فوریز آلیہم فرض کیا گیا فاختلفو بھی فادان اللہ لہو لہذا جمع فرض ہے باب فرض الجمعہ تی جمعہ کے فرض ہونے گا اب یہ کن لوگوں پر فرض ہے اس کے دیرہ کار کیا ہے جیسا کہ اختلاف آگے وہ آ جائے گا باب فضل الغسل یوم الجمعہ تی جمعہ کے دن غسل کی فضیلت کا بیان کیا بچے پر جمعہ کے دن حاضر ہونا یا عورتوں پر کیا ہے یا کہ نہیں ہے تو باب قیم کرنے کا مقصد ایک تو جمعہ کا غسل یہ فضیلت والا عمل ہے اور دوسرا جو بچے اور عورتیں حاضر ہوں گے یا کہ نہیں آگے خلاص صحیح یہ ہے کہ وہ حاضر نہیں ہوں گے ان کے اوپر ہے نہیں مطلب یہ کہ حاضر وہ ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ فرض نہیں ہے چلیں اللہ کے نبی نے فرمایا ادھا جا آدھا کمال جمعہ جب تمہیں اس کوئی جمعہ میں ایف علیہ اختصر چاہئے کہ وہ غسل کریں اب شریعت ایک کام کہتی ہے وہ فضیلت والا ہے جو اگر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یوں فضیلت ثابت آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی غسل کی فضیلت اس میں دو چیزیں غسل اور فضیلت تو امام بخاری نے یہاں پہ غسل ثابت کیا اور جو فضیلت ہے وہ کسی اور طریقے سے آگے ثابت ہو جائے گی یہ لکھا ہوا اس لئے پڑھیں حضرت عمر بن خطاب اچھا یہ جو ہے نا جو میں نے کہا ہے کہ بھئی جوزوی طور پر یہ ویسے بات ہے لیکن یہ نیچے والی بات نہیں ہے وہ کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دلالت والا جوزوی والی منہ ترجمہ تھی ترجمہ میں دو چیزیں ایک جمعہ کے دن غسل کے فضیلت اور ایک دوسری بات ہے تو اس میں غسل کے بارے میں بات ہے بس اتنی سی بات وہ کر رہے ہیں ٹھیک اور جو میں نے وہ بات کی ہے نا کہ جوزوی طور پر جو حدیث ہے وہ باپر دلالت کر رہی ہے وہ مطلب وہ بات میں نے اپنے سمجھ کے مطابق جو وہ کی ہے حضرت عمر بن خطاب بینہ ہوا قائمون فی الخطباتی اس دران کے وہ خطبے میں کھڑے تھے جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ایک دبعہ وہ جمعہ کے دن کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے اس جا رجل من المہاجرین الاولین من صحابی نبی صحابی نبی میں سے جو پہلے مہاجرین ہیں ان میں سے ایک بندہ آگیا نیچے ناملی کا وہ عثمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرادہ عمر عمر نے پکارا ان کو ایت ساتھ انہا دی یہ کون سی گھڑی ہے آنے کی ان نے کہا انی شغل تو میں مسروف کر دیا گیا تھا فلمان قلب الہ اہلی میں اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹا حتی سمیت تازین ہے یہاں تھا کہ میں نے ادان سنی لیٹ ہو گیا ادان سنی فلمان زید انت توزہ تو میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا کہ میں نے وضع کیا وضع سے زیادہ میں نے کچھ اور نہیں کیا فورا نظام سننے کے بعد وضع کر کے میں ادھر آگئے ہوں انہیں کہا اور وضع پر اکتسار صرف وضع پر اکتسار صرف وَقَدْ عَلِمْتَ تَحْقِقِقِ حالانکہ آپ کو علم ہے تو یہ علم ہے اللہ کے نبی غسل کا حکم دیتے تھے مطلب یہ ہے کہ غسل کرنا دیا یہ بہتر ہے غسل کرنا بہتر ہے اگر بہتر ہے تو فضیلت والا عمل ہے وہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے یہ ہر بالغ پر واجب ہے اب یہ واجب ہے جیسے بات آگے بھی آئے گی میں نے وہاں بھی بات کرنی تھی یہاں زمنان میں اشارہ دے دیتا ہوں واجب ہونے کا کیا مطلب ہے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جیسے سیچویشن ہو جیسا کہ اس دور میں تھی تو پھر آپ ضرور غسل کر کے جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بندہ اعتماعی عبادت کے لئے بیٹھا ہے اور تقریر سننی ہے تو سب لوگ جہیں وہ پریشان ہو ٹیک بندے کو پائیا پائیا بو آندھی پی ہوئے گندے پاٹے کپڑے پائے نے بودہ ہمارے ہر بندہ کے کہیں اے یہ سوئیدہ پہ کہ یار میرے نال نہ لگ جاوے یا میرے نال نہ کھلو جاوے ایسی صورتحال ہو تو غسل جہاں وہ واجب ہے لازم ہے ادر وائد ہیں خلاص ہے اس کا یہ ہے چھے جائے کہ آپ جہاں وہ تعویلات کریں آگے آگے ہیں باتیں لکھی ہوئیں میں کروں گا پھر کہ بھئی یہاں واجب کون سا معنی دے رہے ہیں یہ جی ایک واجب شریح ہوتا ہے ایک واجب غیر شریح ہوتا ہے یا پھر واجب کا معنی یہاں بھی کچھ اور ہے اے صحابت ان جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے جمعہ کے دین کا غسل یہ ہے وہ صحابت ہے ہر ایک معتلم پہ ہے تو صحابت ہونے کا کیا مطلب ہے بھئی یہ چیز آپ لوگوں کے لئے صحابت ہے اس کا کیا مطلب ہے تمہجا رہے ہیں پھر آگے بات ہوگی نا صحابت ہے تو کس طرح اس کی کیا حصیت ہے گال پہنچوں بھی پھر ہوتے آ جانے تو وہی بات تھی کیا جو بات میں نے کی ہے اس کا پس منظر بھی آتا ہے اوہ بھئی اس کا پس منظر ہے کہاں پہ یہ دیکھیں یہ نمبر ایک ہاشیے میں کہتے ہیں اب دعوت کی حدیث ہے سمجھا رہی ہے عراق کے لوگ آئے انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عباس جمعہ کے دن کا غسل آپ کیا سمجھتے ہیں واجب ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن یہ پاک کرنے والا ہے اور بہتر ہے اس کے لئے جس نے غسل کیا اور جس نے غسل نہ کیا اس کو پر واجب نہیں ہے اور میں خبر دیتا ہوں اس کا آغاز کیسے ہوا لوگ جہاں مجہودین وہ کوشش کرنے مطلب ہے مشکت میں ڈالے ہوئے تھے وہ صوف تنگ دست تھے اور وہ اون پہنتے تھے اور پیٹھوں پر عمل کرتے تھے چیزیں اٹھاتے تھے اور جو مسجد ہے وہ بھی تنگ تھی اور چھت بھی اس کے قریب تھی اللہ کے نبی نکلے گرم دن میں یہ آرہ کا یاری کا باب چیک کر لیجئے گا تو لوگوں کو پسین نہ آیا اس اون میں یہاں تک ان سے جو ہوایں ہیں بدبو وہ اٹھی اب ظاہر بات ہے آپ کام کاج کر کے ہیں نہا کے نہایں اور تنگ جگہ میں آپ کے آپ بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا بھئی سمیل نہیں آئے گی ہوا بھی نہیں ہے وہاں بھی کچھ بھی نہیں بھوئی آئے گی اور کیا آئے گی پانی بھی وہاں پہ کام ہوتا تھا فلمہ وردہ علیہ السلام دل کر رہا جب آپ نے وہ جو بدبو ہے ہوایں وہ پائیں آپ نے کہا یا یو اناس اذا کانا حاضر لیوں پر اختصیلو جب یہ دن ہو تو غسل کرو اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی جس طرح کہ وہ تیل پاتا ہے وہ ان میں سے جو افصل ہے امدہ قسم کا تیل ہے وہ لگائے وطیبی ہی اور قشبو جو امدہ ہیں ابن عباد نے کہا سمجا اللہ بالخیر فیر اللہ تعالیٰ خیر لے کے آگیا اور ان کے علاوہ انہوں نے اور لباس پہنے ہیں وقفو علاملہ اور کام سے ان کو کفیت کیا گیا با وسیہ مسجد مسجد وسیہ کر دی گئی وہ جو پسینہ تھا جو باز باز کو تقلیب دیتا تھا وہ چلا گیا یہ چیز بتا رہی ہے کہ غسل ماضی میں واجب تھا جیسا کہ امام مالک نے کہا سمسارا سنتا فی یہ سنت ہو گیا باز سمجھا رہی ہے اگر آپ یہ کہا دیتے ہیں غسل ہر بندے کے لئے بھئی تھنڈے علاقے ہیں تو پھر بھئی تھنڈے علاقے ہیں بہت جہاں پہ مہینوں میں وہ غسل کرتے ہیں ٹھیک پانی میں یسر نہیں ہے ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ خام خواہ مطلب اس کو غسل کروا رہے ہو ایک بندہ جو ہے وہ ہر روز یہ غسل کرتا اس کا نیت دل کر رہا ہے صاف ستر ہے اب آپ کہتے ہیں جمعی والدین غسل جو ہے وہ آپ کا سمجھ رہے ہیں تو ہم ہمارا جو غسل ہے اس کا تعلق نظافت کے ساتھ ہے تو کوئی انہوں کی وجہ تو ہونی چاہیے نا پڑھیں جمعہ کے لئے خوشبو کا بیان ابھی زمن میں بات ہوئی تھی حدثنی عمر ابن سلیم اللہ نصاریو کالا شاہد والا بی سعیدین کالا شاہد والا رسول اللہ میں وہ سعید بھی گوائی دیتا ہوں انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی پہ آپ نے کہا غسل یوم الجماعت واجبون اللہ کو لی محتلی من جمعہ کے دن غسل واجب ہے ہر بالغ پہ وہیں اسٹنہ اور یہ کہ وہ مسواک کرے یہ بھی وہیں یہ مستطیبن اور یہ کہ وہ خشبو کو چھوے چھوک خشبو لگے ان وٹے دا غرب پائے عمر نے کہا عمل غسلو یہ رہا غسل فاشد وانو واجب میں گوائی دیتا ہوں واجب ہے ٹھیک ہے اوہ بھئی واجب ہے اس جیسے صورتحال میں واجب ہے اور بیٹھنا ہے نا دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے شریعت کی دائیاتیں پیاد کھا کے ناؤ فلانٹی دن آکھا کیوں بدبو آتی ہے لوگوں کے خیال کرو محمل استنانو کئی دفعہ ایسے ہو گیا نماز میں میرے ساتھ جناب کو بندہ آگیا سے کھڑا ہو گیا کیسے کام پہ آیا ہے جناب وہ نا یہ جو گاڑیاں کھوڑیاں سایہ کیا کہتے ہیں گاڑیاں کے ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں کپڑے کالے تیرنا لبڑیو اینے کوڑوں بہو آندی پہ یہ اب وہ میرے ساتھ پاؤں ملاتا ہے میرا دل کرتا ہے میں سیڈ پہ جاؤں یہ بندہ کتوں آگئے اب نیچے وہ بیٹھتا ہے نماز کے لئے تو میرا میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ نہ لگے وہ ابھی دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا ہے کیوں اس لئے جب آپ لوگوں میں اس طرح جائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا تو یہی ریزن تھی اگر بہن سورتیال ہو تو ٹھیک ہے واجب ہے فاشد وانو واجبا فترتی چیز ہے وَمَّا لِسْتِنَانُ وَرْحَا مِسْوَاقُ اور ٹیب خشبو فَاللَّهُ تَعْلَى عَلَمْ اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے واجبن ہوا عملہ یہ واجب ہے یاقین نہیں ہے ولیکن حاق اداف الحدیث لیکن ایسے حدیث میں ابو ذیلہ نے کہا ہوا خو محمد محمد بن المنک محمد محمد بن المنک منکادیر اور یہ جو ہے یہ محمد بن منکادیر کا بھائی ہے کون کس کی بات ہو رہی ہے ابو بکر بن منکادیر کی بات ہو رہی ہے جو شعبہ کا استاد ہے اوپر دیکھنے سند میں وَلَمْ يُسَمَّ أَبُوْ بَكَرٍ اور یہ ابو بکر کا نام نہیں لیا گیا اس کے نام کا پتہ نہیں ہے جو ابو بکر بن منکادیر ہے اور یہ محمد کا بھائی ہے حاق ادا رواہو بکیر بن الاشجی و سعید بن ابی حلال وائدتن اور ایسے ہی یعنی ابو بکر بن منکادیر کے نام سے ہی بکیر بن اشج اور سعید بن ابو حلال اور کئی لوگوں نے اس حدیث لی ہے بیان کی ہے اور محمد بن جو منکادیر ہے ابو بکر کا بھائی اس کی کنیت بھی ابو بکر ہے یوکرنا بھی ابی بکرین وابی عبداللہ اور ابو عبداللہ بھی اس کی کنیت رکھی جاتی ہے کنیت لی جاتی تھی تو کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کیا کہتے ہیں محمد بن منکادیر اس کو ابو بکر بھی کہا دیتے ہیں تو یہ وہ ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ابو بکر علاق ہے اور ابو محمد بن منکادیر وہ علاق ہے چلیں جمعہ کی فضیلت کا بیان پڑھیں دیں جتنے غسل کیا جمعہ کے دن غسل الجنابتی جنابت جیسا غسل اب یہاں بھی ہمارے علمائے کرام اچھا میں نے تو کبھی غور نہیں کیا تھا میں تو یہ سمجھتا تھا جنابت جیسا غسل یعنی اعتمام کے ساتھ غسل بندہ نہ کر لیں آج ہمارے بعض علمائے کرام فتوہ دیتے ہیں یہاں سے کہ بھئی جمعہ کا جو غسل ہے وہ عام غسل نہیں ہے وہ جنابت جیسا غسل کیا جائے گا اگر کسی نے غسل ویسا نہ کیا تو غسل ہی نہیں ٹھیک ہے آپ پہلے جنابت والا ثابت کر لیں جنابت کے غسل کا جو طریقہ ہے آپ پہلے وہ طریقہ ثابت کریں ہر ایک کے لئے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تشبیح دی جاتی ہے تو اس میں کئی چیزیں کوئی ایک چیزیں آپ مدینہ در رکھ سکتے ہیں وہ ادھر ایک حدیث میں آگیا ہے اب ہر حدیث میں نہیں آتا بھئی غسل اور جنابت جیسا غسل غسل جنابت جیسا غسل جنابت جیسا غسل اور جنابت والا غسل کون سا کوئی اہم دوسرا غسل ہے یہ ایک منفرد ہے اور اس سے ہٹکے اس کا غسل کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے یہی طریقہ ہے سمجھا رہی ہے ہاں نہیں یہ کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے جنابت جیسا غسل ہے اور آگے وہ اس کی تشریح بھی اور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا ہوا نہیں احتمام احتمام کیا جائے گا یہ نمبر چار حشیہ دیکھ لیں وَقْتَ لَفُو فِي مَعْنَا غُسِلِ الْجَنَابَتِي جنابت کے غسل کے معنی میں علماء کے اختلاف ہے ایک قوم نے کہا انہو حقیقتن یہ حقیقت ہے حَتَّى يَسْتَعِبَا اَنْ يُوَاكِيَا زَو جَتَا هُو یہ وہ جو کہتے ہیں نا جنابت والا غسل ہے جمعے والے دن اچھا وہ تشریح کیا گھر نہیں ہے دیکھ لو یہاں تک کہ مصطب ہے کہ آدمی بی بی کے پاس جائے لی آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک بندی بی بی نہیں انہوں نے اوہ تھے اوہ کی کرے گا ٹھیک ہے وَلَقْسَرُونَ لَا أَنَّ تَشْبِعَ فِي قَوْلِ غُسْلِ جنابتِ لِلْكَفِيَتِ لَا لِلْحُکْمِ اور اکثر جو ہیں وہ اس بات کے کہہ رہے ہیں تشبیع جو ہے نا غسلِ جنابت میں یہ کفیت میں ہے حکم میں نہیں ہے کفیت میں جیسے اس میں آپ احتمام کرتے ہیں تو اس سے اچھے طریقے سے آپ غسل کر لیں بس اتنی اسی بات مجھے سمجھ جاتی ہے اور میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جینب میں کر رہا ہوں جو بات مجھے سمجھے گی چلیں جی سمراہ جیس نے غسل کیا جمعہ کی دن جنابت والا غسل سمراہ پھر وہ کیا سمراہ اب یہ جان یہ راہ کا مطلب جانا ہے لیکن یہ کب جانا ہے اب اس میں بھی اہل علم کا اختلاف یہ نمبر پانچ میں لکھا ہوا ہے ہوای باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ در لکھا ہوا سارا راہ کا مطلب ہے زوال کے بعد گیا بات نے یہ کہا ہے بات کہتے ہیں راہ کا مطلب ہے صبح اول وقت میں گیا یہ نہیں سویرے ساتھ آٹھ پجھے جمعہ پر ڈنٹ اور گیا سمجھا رہے ہیں سمراہ کالنن نوویو فی المسلتی خلافن مشہورن نہیں خلافن مشہور مذہب مالک یا خلافن مشہورن مذہب مالک و بعد شافیہ اکا امام الحرمین اندل مراد بساتی لحدات و نطیفت بعد زوالی لیندل رواح الزحاب بعد زوالی وہ کہتے ہیں وہ جو مخصوص گھڑیاں ہیں یہ جن کا ذکر ہے ادھر حدیث میں وہ لحظات لطیفت وہ کچھ لمحات ہیں تھوڑے تھوڑے اور یہ زوال کے بعد ہیں کیونکہ رواح کا معنی ہوتا ہے زوال کے بعد جانا لغتا لغوی لحاظ سے اور جمہور کہتے ہیں مذہب الجمہوری اس سے بابت تبکیری علیہ منوالی نہاری دن کے شروع میں جلدی جانا مصطاب ہے اور عزری نے کہا لغت العربی انا رواح ازہابو رواح کا معنی جانا اس وعن کانا اولا نہاری و آخرو اور میرے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے میں نے یہ چیک کرنا تھا ذہن میں نہیں رہا کہ یہ جو لغت والے جو باتیں کر رہے ہیں اب عزری کا والا دی ہے اور پھر آگے وہ ٹھیک ہے ان کے ادوار میں نے چیک کر لے تھے اور وہاں سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ بھئی کیسے ایک بندہ باد میں آتا ہے وہ الگ تشریح کر دیتا ہے پہلا ہے اپنی دور کا وہ اپنی دور کی تشریح کر رہا ہے وہ لغت بھی چینج ہوتی ہے نا لغت بھی چینج ہوتی ہے آجا برن سمراہ پھر وہ گیا فکاننا ما قرابا بادانتن گویا کہ اس نے اونٹ جو ہے وہ قرابا پیش کیا اللہ کے رسے میں قربانی نہیں کی پیش کیا ومرہ پی ساتھ سالی جو دوسری گھڑی میں گیا فکاننا ما قرابا باقر اس نے گائے بیل ومرہ پی ساتھ سالی جو تیسری گھڑی میں فکاننا ما قرابا شکبشن اکرن سینگو والا مینڈا اس نے پیش کیا فکاننا ما قرابا دیجا جو اس نے مرگی بیش کی ومرہ پی ساتھ الخامس ہے فکاننا ما قرابا باقیدہ اور جو پانچ میں لمحے میں گیا گھڑی میں اس نے گویا کہ انڈا باقیدہ خارج علی امام جب امام نکلے جب نکلتا ہے حضرت الملائکہ تو یہ سنیمی ہونا ذکرہ تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں وہ ذکر سنتے ہیں پھر وہ اس کا جو نام ہے وہ فضیلت والی بک میں نہیں لکھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے ہاں جی چلیں کچھ لوگوں نے یہاں پہ کرربہ کرربہ سے نکال لیا ماشاءاللہ کہ بھئی قربانی ہے لہذا ککڑی دی قربانی بھی ہو سکتی ہے تو آنڈے کی بھی قربانی بھی ہو سکتی ہے ہاں انہا مطلب ہے آج کال فریائی میرا کا فتوہ لے لے وہ ٹھیک ہے جنی میں گئی ہے سارے جناب ککڑیاں دی قربانیاں کرو سوکھا کام میں گئے بکرہ لیتے لیتے بندہ آپ خود ہی لیلہ لیتے لیتے بندہ خود لیلہ بڑھے ہوندہ ہے میرا خیال یہ کہ دو چار سال کے لیے جب تک میں گئی ہے ہم وہی فتوہ لے لیتے ہیں بعد میں دوسرا فتوہ ہم اپنا لیں گے بھی ککڑیاں دی قربانی تھی آنڈیاں دی ہیں چلو آنڈے تھی پتہ نہیں سیبہ کر کے ہونے بندین مار کے قربانی ہونے آنڈا پھٹ کے تو قربانی ہوگی ہوندی پھٹو جی یا پھر یہ کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں آنڈوں کی قربانی آنڈے ہونے مار کے قربانی اللہ کے راستے میں ہر بندہ کھڑا ہو جہاں پہ یہ جو کام کرتے نہیں سہیت رہے ہیں آنڈے مارو قربانی ہوگی آنڈی آنڈا کون سے سستہ یہ بھی ہے پھر لوئے دے آنڈا بنوال ہو رسی بان کے مار کے پھر کیچھ لیا یہی ہو سکتا ہے آنڈا بیو ریرہ تینہ عمر بن خطاب بینما ہوا یختب یوم علیماتی عمر بن خطاب اس وران کے وہ خطب ایک دفعہ وہ خطبہ دیر ہے جمعہ کے دن از آخر لاجل نے ایک بندہ ابھی حدیث صاحب نے پیچھ پڑھی ہے عمر بن خطاب نے کہا لیما تحت بیسونا نسلاتی نماز سے کیوں رکھتے ہو آدمی نے کہا ما ہوا اللہ ان سمیت الندا نہیں تھا یہ کہ مگر میں نے آذان سنی ہے تو وضع تو میں نے موضوع کیا انہیں کہا الحمدس موال نبی ہے کیا تم نے اللہ نبی کو نہیں سنا آپ نے فرمایا ادارہ آدھ اکمیل جماعت فالیہ اختصر جب تمہیں کوئی جمعہ کو جائے وہ غسل کریں تو غسل کر کے آنا بہتر تھا آپ کے لئے چلیں یا پھر یہ کہ سیچویشن بیسی ہوگی نا کام سے آرہے ہیں وہ تو انہیں کہا یار بہتر آپ غسل کر کے آتے تاکہ بندہ صاف کپڑے پہنے یا آپ کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے کیا یہ ان کی سیچویشن بتا رہی ہے اور اگر غسل فرد ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے غلط کام کی جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے اب غسل کر کے آؤ جمعہ کے لئے تیل کا بیان نہائے بندہ تیل شے لگا لے ذرا مزید سپائی ہو جاتی ہے بندہ سونا لگتا ہے چنگا لگتا ہے بال بڑے بڑے رکھ دے اب یہاں ہاگے بال خوشہ کر کے وال اڈے ہونا جنہوں پنجابی کہنے ہیں جنڈے اڈے ہیں تو بندہ سونا لگے گا عدے وال جناب کی کہنے نہیں آگا موہ تو پہندے پہنے عدے پیشہ نہوں نے ایک موچ ہوتا نو ایک تھلے نویں داڑی عدی تیل لگائیں گے تو کنگا کریں گے تو سب سیدھا پدر آ جائے گا اس لئے جمعہ کے دن تیل لگانے کے ذکر آتا ہے پڑھیں لیں اب یہ نہیں کہ ایک بند نے ٹینڈ کر رہی ہے جنہاں تیل لگتے چمکاک ٹور جا گئے ان تیل لانا ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھئی تاکہ حسن و اچھا اور اچھے طریقے سے بندہ جائے اعتمام کے ساتھ ان سلمان الفارسی یہ قال قال النبی لا یق تسلو رجل یوم الجمعاتی و یتتہہر مستہ من تہرین و یدہین من دونی او یمسو من طیب بیتی سم یخرجو فلا یفرق وین اسنانی نئی آدمی غسل کرتا جمعہ کے دن اور تہارت حاصل کرتا مستہ حسو ستاد من تہرین تہارت و یدہین من دونی اور تیل لگاتا اپنے تیل میں سے او یمسو من طیب بیتی یا گھر کے خشبوں میں سے کوئی چیز لگاتا سم یخرجو فلا یفرق وین اسنانی دو بندوں کی دمیاں فرق نہیں ڈالتا سم یسلی ماہ قطبہ لہو پھر جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا گیا وہ نمائے پڑتا ہے سم ینسلی فلا یفرق و خموش رہتا ہے اداد کلمل امامو جب امام گفتگو کرتا ہے نہیں یہ کام ہوتا تو اس کو اس کے اور جوسرے جمعے کے درمیان جو ایام میں اس کے گناہ اس کو معاف کر دی جاتے ہیں تو اس میں جہاں اور چیزوں کا ذکر ہے وہاں پہ تیل لگانے کا ذکر بھی ہے چلیں اب یہ بھی غسل میں آتے ہیں نا لیکن وہ اتمام ایک چیز کا بالخصوص ذکر کر دیا وَاِلْمْ تَقُونُوا جُنُوبًا اَغَطِيَةُمْ جُنبی نیبیو وَاسِبُوا مِنَطِيبِ اَرْقِشُبُوا لَغَو ابنِ بَاسْنِكَامَلْ غُسْلُوا فَنَام دیکھیں ارہا غسل بہتا ٹھیک ہے وَمَطِيبُوا فَلَادْرِی جا رہی خشبو تو میں نہیں جانتا چلیں تو غسل میں عمومن بتا تیل لگاتا ہے نا وہ پرانے نسل تیل لگاتی تھی بھائی پنڈائیں لوگ تیل لندے ساں اب نئی نسل آگئے وہ نئی نیچیدیں پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں مجھے تیتنا پتہ ہی نہیں ہے وہ جی بالوں کے بعد پتہ نہیں کڑی شیل ملدین ہوتے ہاں کنڈیشنر جل لگاتے ہیں کنڈیشنر لگاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے بال جام جاتے ہیں نیچے اینیمل کے لئے سیفٹی ہو جاتی ہے اینیمل جہاں وہ سیف جاتے ہیں اب بندہ جاں مردی جائے سیف ہیں وہ بالکل تیہ بن جاتی ہے ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی کا قول ذکر کیا جمعہ کے دن غسل کے بارے میں میں نے کہا ابن عباس سے کیا وہ تیلی اقشب لگائے گا اگر وہ گھر والوں کے بعد سے انہیں کہا چلے یہ کہ آدمی پہنے سب سے اچھا لباس جو وہ پاتا ہے اس کا بیان پڑھیں عباس بن خطاب نے کھولا تر سیارہ دھاری دار جہنا لینو والا کو جوڑا دیکھا مسجد کے درادے کے بعد دیکھ رہا تھا کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ خرید لیں اور جمعہ کے دن پہنیں جمعہ کے دن اور وفد کے لئے ادھا قادم والی کا جب لوگ آپ کے پاس آئیں بطور نمائندگان یا بطور نمائندہ قوم کے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پہنتا ہے وہ بندہ جس کا آخرت میں کوئی عصہ نہیں ہے سمجاز رسول اللہ منہ اللہ کے نبی کے بعد ان میں سے کوئی جوڑے آئے آپ نے عمر بن خطاب کو ان میں سے ایک جوڑا دیا وہ نے کہا یا رسول اللہ کسا ہوتا نہیں آپ نے مجھے یہ پہنے کو دیا ہے وقت کل دفعہ اللہ تھی اتارے دن ما کھول تھا جبکہ آپ نے اتارے دن کے بارے میں بندے کا نام ہے نا اچھا آپ نے بات کی جو آپ نے کی جب وہ بیچ رہا تھا میں نے کہا تھا آپ اس سے لے لو آپ نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اب آپ مجھے دے رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو یہ نہیں دیا پہننے کو نہیں دیا تاکہ تو پہنے فاکہ ساہا عمر بن خطاب یا خان لاؤ عمر بن خطاب نے وہ پہن آیا یا پہننے کو دیا اپنے بھائی کو بھی مکہ دا مکہ میں جو تھا مشرکن اور وہ مشرک تھا چلیں گفت دے دیا بابو سواغی یوم علی مجمعہ کے دن مسواق کا بیان ابو سیدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوائی کر کے جانے ہیں نہا کے بالوں کو تیر شیل لگا کے دان دون صاف کر کے جائیں تاکہ موہ سے بدبول آئے پڑھیں جی اگر یہ دارنا نہ آتا کہ میں سے امت میں شکر ڈال دوں گا ہر نماز کے ساتھ میں ان کو حکم دیتا مسواق کا ٹھیک ہے تو مطلب آپ نے حکم لازم نہیں کیا لیکن تقید کی ہے تقید آپ نے کی ہے اور ابو سیدنے آنی نبی یستنو وہ باپ کے اندر ہم نے بات چھوڑ دیا ابو سید اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں یستنو کہ آپ مسواق کرتے تھے پڑھیں آنس نے کہا اللہ کا نبی نے فرمایا اکثارتو علیکم مسواق کی میں نے بہت زیادہ تمہیں تقید کی ہے مسواق کے بارے میں تو لہذا مسواق کیا کرو پڑھو یہ شروع صفاؤ رات کو جب کھڑا ہوتے ہیں کھڑے ہوتے تو آپ موں کو ساپ کرتے منہ کو نیند آرہی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے جلدی جلدی سے میں کوئی نبال پڑھ نہیں پڑھ لوں لیکن پھر بھی آپ موں ساپ کرتے آرام سے اور پھر وہ عبادت کرتے تو اچھی بات ہے مسواق کریں بار بار تاکہ سپائی ہو لیکن برش بھی کرنا چاہیے آرکار برش اس لیے کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کیا کہتے ہیں سائنس کا علم بکتے ہیں جانداروں کا مجھے کہتے ہیں کہ انسانوں کے جبڑے ہیں یہ چھوٹے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب چھوٹے ہونے سے جو ہمارے دانت ہیں یہ آپ اس میں گھس جاتے ہیں یہ دانتوں کے بعض مسئلے ہیں بعض لوگوں کے دانت اندر آگے پیشے ہوگئے ہوتے ہیں یا دھن سے ہوگئے ہوتے ہیں تو ہمارے جب کھانے ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو لہر ہے اور اندر تک وہ چلی جاتی ہے ہمارے چیزیں ہم آج کا لیک وڈم استعمال کرتے ہیں اور جمنے والی چیزیں ہوتی ہیں آئلی تو اس لئے بریش کریں گے اس کے جو ریشیں وہ بریگ ہوتے ہیں وہ اندر تک جاتے ہیں اور وہ سواہی بھی کرتے ہیں کیمیکل ہوتا ہے اس میں تو بریش بھی کرنا چاہیے پڑھیں جی ڈیس نے دوسرے کی مسواق مسواق کی تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے ابھی نہیں کی ہے لیکن عموماً نہیں آتا کہ لوگ ایسے ایک دوسرے کی مسواقیں اٹھا گئے مسجل میں ایک مسواق جناب رسی کے ساتھ لٹک رہی ہے اب ابو رہ رہا گیا اس نے مسواق کر لی پیچھ دعا بندہ گیا انہیں کر لی تیجہ گیا انہیں کر لی یہ طریقہ نہیں تھا تو یہ بات استثنائی صورتیں ہوتی ہیں بھئی جیسے یہاں لگ نبی بیمار تھے تو نہیں اب بی بی نے اب میاں بی بی ہوتے ہیں گھر میں یا مطلب بچے ہوتے ہیں یا جن سے زیادہ زیادہ تعلق اب یوں کہہ لیں ماں باپ تو ان کی جو چیز ہے استعمال بندہ کر لیتا ہے اب چمچہ ایک والد کھا رہا ہے آپ لے کے کھا لیں گے ماں کھا رہی ہے بعض لوگ وہ بھی نہیں کھاتے بھائی کا کھا لیں گے بعض لوگ نہیں کھاتے اب میری عادت ہے میں کسی کوئی چیز ایسے شروع سے چھوٹا ہی سا جب میں مجھے یاد ہے جانا میں میرا جو چمچہ وہ دوسرے لے لیتے تھے لیکن میں کسی کا چمچہ سے وہ کھا رہے ہیں چاول چاول میں نہیں لیتا تھا میری مطلب ہے طبیعت نہیں مانتی ٹھیک ہے آن جی تو یہ جو ہے یہ اس صورت میں دوسرے کی مشواق جو ہے جس نے مشواق کی غیر کی مشواق کے ساتھ وہ اللہ کا نبی کہتا ہے ادھر باپ گیم کرتی ہے ویسے کرنے ہی نہیں چاہیے کرنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ موہ کی جو بیماری ہیں وہ ایسے ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں ٹرانسپر ہوتی ہیں اور یہ حقیقت ہے اس کو پر یہ ایک حقیقت ہے اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے اس کو پر لکھا ہو گیا اور جو صحت کے ماہرین ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے اس باب میں ہماری بات نہیں مانی جائے گی سمجھا رہی ہے علماء کرام مولویوں کی بات نہیں مانی جائے گی یہ اتنی سی بات کر کے بھی آپ بندہ ایک دوسرے کا مسواہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے بیوی سے آپ نے جناب کیا تو یہ ایک خاص صورت ہے اس کو آپ اوپن لی کھول دو بھی ہر بندہ دوسرے کی مسواہ کر سکتا ہے کوئی بیماری شماری نہیں لگتی جو مولویوں کوئے نا انہوں بندہ ایسے بندے دے جنہوں کو بھوان دی گندے داندنے انہوں دے مسواہ مروا کے بندہ کوئے بھائی صاحب کرو کبھی بھی نہیں کرے گا وہ پڑھو عبد الرمان میں نبی بکر داخل ہوئے اور ان کے بعد مسواہ تھی یا سنو بھی کر رہے تھے اللہ کے نبی نے دیکھا میں نے کہا ان سے آتنی حاضر سواہ کہ مجھے یہ مسواہ دے عبد الرمان انہوں نے مجھے دے دی فقسم تو میں نے اس کو کٹا ٹھیک ہے سمہ مذہب تو میں نے اس کو چبایا اب یہ بھی ہے نا کٹ کے وہ چھوٹی کر لی آگے سے مطلب ہے نرم کی ایک کسی کی مسواہ کے آپ آگے سے اس کو کٹ دیتے ہیں اب گویا وہ تو غیر استعمال شد ہے اگلہ عیسیٰ آپ نے اتار دیا ہے نا اب تو وہ نئی مسواہ کی طرح ہے میں نے لگ نبی کو دے دی فس طرح نبی آپ نے مسواہ کی وہ مستاندن علاستہ دی آپ نے میرے ساتھ جیئے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی باہو مائی باہو مسائلتہ نہیں تو بہرحال میں نے کہا نا بعض لوگوں سے فرینکنس ہوتی بندہ قریب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب اب درمان بے نبی بکر عیشہ کا بھائی ہے آپ کا کیا لگا سالہ لگا نا تو ٹھیک ہے لیکن عموماً اس کے نہیں ملتا مثال نہیں ملتی کہ لوگ یا سے انہاب ایک دوسرے کی مسواہ کیوں کرتے تھے باب و ماہ یقرافی صلی اللہ فجر یوم الجماعت جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آدمی کیا پڑھے گا اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن قیامت آئے گی تو قیامت کا ذکر جو ہے جن سورتوں میں ان کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یاد دہانی کے لئے وہ سورتیں پڑھیں ہیں وہ سورتیں پڑھنا جہاں یہ مسنون ہے اگر آپ نام بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آنہ نبی ورہ رہا کہ آنہ نبی یقرافی الفجر فجر میں پڑھتے تھے یوم الجماعت جمعہ کے دن بستیوں شہروں میں جمعہ کا بیان یہ باپ قیم کے امام خاتم مولا نے کہ جو جمعہ ہے وہ شہروں میں بھی ہوگا اور بستیوں میں بھی ہوگا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے دلائل دیئے ہیں کچھ لوگ ہیں علماء کرام جیسا کہ آنہ آپ ہیں اور شاید آنہ آپ کے ساتھ اور بھی ہوں مجھے برحال آنہ آپ کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو جمعہ ہے یہ صرف شہروں میں ہے بستیوں میں نہیں ہوتا جو چھوٹے گاؤں ہیں ان میں جمعہ نہیں ہے جمعہ لوگوں پر فرض ہی نہیں ہے اور جمعہ کے لئے وہ شرائط بتاتے ہیں بیعتہ بڑا شہر ہو وہاں پہ بزار ہو وہاں پہ سارے خرید و پروت معاملات سارے ہوتے ہو اور گاؤں کے جدہ درمدار ہے وہ اس بزار کے اوپر ہو اپنی ضروریہ ساری وہاں سے پوری کرتے ہوں تو پھر جمعہ ہے اور کچھ لوگوں نے اور شرائط لوگوں سے مناہ علماء کرام یہ فقہ عظام ہے وہ ان کی بات کر رہا ہوں آنہ جی کچھ نے کچھ اور جہاں وہ شرائط لگائی جو یعنی اتنے لوگ ہوں تو پھر جمعہ ہے ادروائد نہیں ہے اور کچھ نے کہا نہیں جہاں بھی دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں وہ بھی جناب جمعہ جو ہے وہ پڑھیں گے یہ نمبر آٹھ حاشہ میں لکھا ہوئے کہ نیچے جو حدیث آ رہی ہے پہلی چلیں حدیث پڑھیں پھر ہم بات کروں میں حدیث پڑھیں پھر ہم بات کرتے ہیں اِنَّا اَوَّلَا قَالَا کے بعد اِنَّا اَوَّلَا جُمْعَاتٍ جُمْعَاتٍ بعد جُمْعَاتٍ فِي مسجد رسول اللہ پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا اللہ کی نبی کی مسجد میں جمعہ کے بعد وہ تھا عبدالقیس کی مسجد میں بھی جواسہ جواسہ نامی بستی میں من البہرین اب یہ بستی تھی یا شہر تھا اس میں آل علم کا اختلاف ہے اب جو کہتے ہیں بستی ہے وہ کہتے ہیں لہٰذا یہ دیکھو جو بستی میں جمعہ ہے اور جو کہتے ہیں بستی میں نہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کریہ کہا گیا وہ کریہ کے لفت شہر کو بھی کہہ دیتے ہیں مدینہ کو مکہ کو بھی کریہ کہہ دیا ٹھیک ہے کہہ دیا اور ام القرآن کہتے ہیں اور جو مدینہ وہ بھی اس کو بھی آپ کریہ کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جواسہ یہ بستی نہیں تھی یہ شہر تھا تو لہذا بستی میں نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے تو لہذا جو بنیاد ہے وہی مطلب اس میں اختلاف ہو گیا آگے اس کے اوپر جو عمارت آپ نے قائم کرنی ہے یہ جو آگے مسائل آپ نے وہاں سے نکالنے تو اس میں فرالعلم کا اختلاف ہو گیا اب یہ جو ساری بات ہے انہوں نے حاشے میں جامعہ داز میں لکھی ہوئی ہے کتابیں اس کو برپا قیدہ لکھی ہوئی ہیں بڑی تفصیل بیسک چیزیں ہم پڑھتے ہیں جب آپ بیسک چیزیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ تفصیل ان کو فتاواجات میں پڑھتے ہیں ان کے دلائل پڑھتے ہیں اور خود بھی پھر آپ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون سے جو دلائل ہیں وہ بہتر ہیں اچھا یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شافی ادرات نے اس سے دلیل لیے کہ بستی میں بھی جمع ہوگا اگر اس میں وہاں پہ چالیس آدمی ہیں ازاد ہیں مقیم ہیں یہاں تک امام بھائکی نے یہ باب قیم کر دیا باب العدد تداد کا بیان اللہ دین ازاد رو فی قرید جب جولو جتنے لوگ بستی میں ہوں گے وڑا بڑا جمعہ ان پہ واجب ہے پھر انہوں نے جمعہ کے قائم ہونا جو ہے وہاں پہ سے کر گیا جواسہ میں کلنا ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ قریہ ہے بلکہ یہ مدینہ ہے کما حکینہ نیل بکری وغیرے حکینہ یا حکینہ جیسے کہ ہم نے بیان کیا یہ بکری ہے یا بکری ہے ٹھیک ہے یعنی عربی والا بکری ہے پنجابی والی بکری نہیں ہے تو یہ بکری ہے یا بکری ہے اور دیگر سے ہم نے بیان کیا کہ یہ جو شہر ہے مقادیو طرح قویسن والقریہ تھی علی المدینہ تھی بیعتبار المعنی اللہ ہوئی اور کبھی قریہ کا لفظ جائے وہ مدینہ پر لہوی معنی کے لحاظ سے بھی بول دیتے ہیں جیسے کہ اللہ نے کہا وَلَوْلَا نُزِّلَ حَذَ الْقُرْآنُ وَلَا رَجَلِ مِنْ آَحْلِ قَرِيَةٍ شاید یہ نُزِّلَا کے نازلہ ہیں مجھ سے یاد نہیں اچھا بھر تو قریہ تین سے مرادیانی مکہ وطائب مکہ وطائب ہیں فَلَا يَتِمُّ اِسْتِدْ لَالُ مَنْ يُجِذُ الْجُمْعَةَ فِي الْقُرَا بھی حاد الوادی تو کہتے ہیں اس کی دلیل پوری نہیں ہے جو بستیوں میں جمعہ کو جیز قرار دیتا ہے اس وجہ سے آگے پھر اور بات کا دیکھ اگر بستی بھی ہو تو ہو سکتا ہے اللہ کا نبی کو نام پتا چلو یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے امام ونیفرہ مولا کے دلیل دے رہے ہیں اور پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ دلیل بھی ویسے کمزور ہے سمجھا ہے یہ بات ہے نہیں آئی آگے یہ نا چلیں تو یہ بیسے کی اختلاف ہے کہ بھئی جمعہ جو ہے وہ آیا تمام لوگوں پہ دیاتوں پہ بھی ہے یا شہروں میں بھی ہے یا کس طرف شہروں میں ہے چل میں نے سنے اللہ کے نبی سے فرما رہے تھے کل لوگ امرائن ہم میں تمہیں سے ہر ایک نگران ہے علیہ السلام نے کہا یونس نے کہا رزیک بن حکیم یا حکیم نے لکھا ابن شہاب کو وانا واہو اور میں ابن شہاب کے پاس تھا یوم ایدن اُس دن وادی قرآن میں حال ترہ کے آپ سمجھتے ہیں ان اُجمیا اگر میں جمعہ قیم کروں وَرُزَيقُنْ آمِلُونَ اللہ اردن یا ملوہ اور رزیق جو ہے یہ زمین میں کام کرتا تھا کسی زمین میں عامل تھا یا ملوہ جہاں پہ وہ کام کرتا تھا اور وہاں پہ جماعت امین سودانی حبشیوں کی کچھ جماعت تھی کچھ لوگ تھے وغیر امور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں باہر ہوتے ہیں نا لوگ ٹھیکہ لیا وہ زمینوں میں کام کرنا ہے بھئی پانی ترہ پندرہ وہاں بھی مکان میں ٹھہرتے ہیں وہاں بھی زمینوں میں کام کرتے ہیں بھغات میں اور رزیق جو ہیں ان دنوں اہلا پہ وہ حاکم تھے اچھا تو ابن شہاب نے آگے سے لکھا وانا اسماو اور میں سن رہا تھا یا مروس کو حکم دے رہے تھے کہ وہ جمعہ قائم کریں یخبرو ہو وہ خبر دے رہے تھے انہا سالیمن حدسہ وہ سالم نے بیان کیا کہ انہا عبداللہ ابن عمر یہ قولو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میں نے سنا اللہ کے نبی سے تعالی فرما رہے تھے کلوکم رائن و کلوکم سعول انہا رہیاتی تمہیں ایک نگران ہے اور اپنی رہا ہے ہر ایک ذمہ دار بھی ہے امام جو ہے وہ نگران ہے وہ مسعول انہا رہیاتی والرجل رائن فی علی اور آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں نگران ہے اور وہ ذمہ دار اپنے رہا ہے کے بارے میں اور عورت نگران ہے اپنے خامد کی گھر کے بارے میںstickی چاہی دی اور جو خادم ہے وہ اپنے آقا کے مال میں نگران ہے اور ذمہ دار ہے اپنی کہہتے ہیں رہیت ریایہ کے بارے میں یعنی جو اس کے متحد ہیں اور رابی نے کہا میرا خیال یہ ہے انکال آپ نے یہ بھی کہا تھا براجل الرائن فی مالی ابی ہی وہ مسؤولن الرائیتی آدمی جو ہے وہ نگران ہے باپ کے مال میں اور ذمہ دار ہے اپنی رائیہ جو چیز متحد ہے اس کے بارے میں ہر ایک نگران بھی ہے اور اپنی رائیہ کے بارے میں جو متحد ہیں جو چیزیں نیچے ہیں جس کے وہ نگران نہیں کر رہا ہے جس کے وہ نگران نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں مسؤول ہے وہ جواب دے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے آپ جمعہ قیم کریں نیچے بالوں کا اگر آپ جمعہ قیم نہیں کرتے ہو تو پھر آپ جواب دے ہو کیونکہ آپ اوپر ہو آپ نے نیچے بالوں کا خیال کرنا ہے چلیں کیا ان لوگوں پر جمعہ میں حاضر نہ ہوں غسل ہے یعنی عورتیں اور بچے اور جو دیگر لوگ ہیں جن کو جمعہ سے چھٹی دے دی گئی ہے بیمار ہے مسافر ہے غلام ہے تو کیا ان پر غسل ہے ابن عمر نے کہا غسل اس پہ ہے جس پر جمعہ واجب ہے تو یہ اس دور میں غسل واجب تھا نا جیسے میں نے بات کی ہے ہاں جی انشاءاللہ جس نے جمعہ میں جانا ہے نا اس جیسے صورتحال ہے تو پھر وہ غسل کر کے جائے گا وہ اور احتمام کے ساتھ جائے گا اور جس نے جانا ہی نہیں ہے تو خان خان غسل کروائی جاؤ ہاں گھرے ساری بڑیاں لینڈ بڑھا ہوئی بھار بھاری غسل کرو چل گئے سارے بچے ہیں باہو جمعہ واجب نے انچوک کے ٹینکی سوٹ دے ہو پڑھوا گئے جو تم میں سے جمعہ کو آئے چاہیے کہ وہ غسل کرے تو مطلب یہ کہ جمعہ والدین جس نے جانا ہے وہ غسل کرے گا اور اس کی ریزن بھی عدیث میں آتی ہے ہر احتلام والے یعنی بالک بھی جمعہ کے دین کا غسل واجب ہے لازم ہے اور جو بالے غیر مکلف ہے مکلف ہے تو جمعہ پڑھنے جائے گا وہ آگے پھر عدیث ہے وہی جواب میں پیچھے پڑھئی ہے ہم بعد میں آنے والے ہیں کیامہ کے دین سبقت لے جانے والے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں ان کا اختلاف ہو گیا اللہ نے ہماری اس کی طرف Girls ہے کہ ہمارا اختلاف نہیں ہوگا پیغمبر نے جیسے ہمیں کہا ہم نے بیسے بات مان لی فَغَدَن لِيَهُودِ يَوْدْكِلِيَئِ سارا عیسائیوں کے لئے اگلے کے بعد کر دیتے ہیں پھر آپ نے کہا ہر مسلمان پر آزم ہے کہ وہ غسل کرے سات دنوں میں سے ایک دن میں یغسلو فی عراسو اپنا سار دوے اور جسم دوے مطلب یہ ہے کہ جیسے نے سات دن غسل نہیں کیا پانی کام ہے نا تو کم اندر کم آئی تو غسل کرے وہ یہاں پہ ادھر آنا ہے ایک دن تو غسل کرے نا ہنڈی سفائی کے ساتھ یہاں پہ آ رہے رواہو ابان ابن سالین اصل میں مسئلہ اب آپ یہ کہیں گے وہ لوگ نمازیں پڑھنے بھی آتے تھے ہاں تو یہ کیا ابھی نمازوں میں بھی بندہ کٹھا ہوتا ہے پھر تو ہر لوگ غسل کرنا چاہیے ان کو کم از کم ایک دفعہ یا ہر نماز میں غسل کرنا چاہیے مسئلہ یہ تھا کہ جمعہ کہیں اور ہوتا نہیں تھا مسجد تو کافی زیادہ تھی اب سب لوگ جمعہ پڑھنے ادھر آتے تھے اور جو لوگ عوالی میں رہتے تھے بلائی گاؤں میں وہاں سے بھی لوگ آتے تھے اب ایک مسجد میں تھوڑی سی تعداد ہے جب زیادہ لوگ آئیں گے تو مسجد بھر جائے گی جیسے کہ پروگرام ہوتا ہے آپ کے تقریر ہو رہی ہے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں اب بھر جاتے ہیں لوگ بہر بھی بیٹھنے سڑکوں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سیکیویشن ہے آپ نے کہا بھی غسل کر کے آئے کرو سمجھے یہ بات کیا نہیں آرہی رواہو ابان ابن سالین ہر مسلمان پر اللہ کہا کہ این اختصلا کے بغسل کرے فیکلی ثبت ایام ان سادینوں میں یومن ایک دن پڑھیں دیں ایزنو انیشہ بلہ لے لے عورتوں کو اجازت دو رات کو مساجد کی طرف مطلب دن کو اجازت نہ دو دن کو نہ جائیں جب وہ نہیں جائیں گے تو دن کو وہ جمعہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گی جب نہیں جائیں گے تو غسل بھی نہیں ہے چلیں ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی ایک بیوی عمرات تشہدو صلاة صبح و علی شاہ فی الجماعت فی المسجد صبح و علی شاہ کی نماز میں جماعت میں مسجد میں حضر ہوتی تھی ان سے کہا گیا علیمہ تخرجی کیوں تو نکلتی ہے وہ کہتا لَمِنَا نَعْمَرَ یَكْرَوْ ذَلِك جبکہ تجھے پتا ہے کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں وہ یہ غارور غیرت کہتے ہیں کہ میری بیوی نہ جائے انہیں کہا فَمَا يَمْنَاو کونسی جیت انہیں روکتی ہے کہ وہ منع کرے مجھے وہ منع کرتے ہیں مجھے منع کیوں نہیں کرتے انہیں کہا يَمْنَاو قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے نبی کا قَوْلُ ان کو روکتا ہے لَا تَمْنَاو آمَا اللَّهِ مَسَعْدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی بندیوں اور لونڈیوں کو اللہ کی مسائل سے نہ روکو چھلے مطلب عورتیں جات ٹھیک ہے جا سکتی ہیں لیکن ان کے اوپر نہیں ہے جانا لازم نہیں ہے باب و رخصت رخصت کا بیان اِلَّمْ يَعْدُ الرِّ الْجُمْعَاتَ فِي الْمَتَرِ اگر آدمی جمعہ کو حاضر نہ بارش میں اگر بارش ہو رہی ہے بندہ جانے میں پریشان نہیں ہے تو پھر رخصت ہے پھر آپ نہ جائیں پڑھیں جی ابن باغ نے اپنے مدن سے کافی یوم مطیرین بارش والے دن میں اذا قلت اشہدو انہ محمد رسول اللہ جب تو کہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ فلا تقل حیاء علیہ السلام تو نہ کہو حیاء علیہ السلام قلتو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اپنے گھروں میں ٹھیک ہے سلو فی ریال نہیں جیسے آپ کہا رہتے ایک دن وہ کیا ہے فکانن ناسا اسنن کا لوگوں نے اسنن کرا عدیب سمجھا اس بات کو سرے اسنن کا روح فقالا تو انہوں نے کہا فعلہو من وخیر منی یہ کام اس نے کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا آپ لوگوں کو عدیب بات لگ دی پتا ہے نہیں مسئلہ کا صحیح ہے بارش یا تو اعلان کروا تو بھئی گھروں میں نماز پڑھ لو آپ کو اجازت ہے ہاں اگر کسی نے پھر بھی آنا ہے تو پھر آپ آ سکتے لیکن ادھر ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ پتہ نہیں ہوتا اب آپ اعلان کریں کہ اذان میں حیالہ صلاح کی جگہ پہ آپ بولیں سلو فی بیوتکم دل کرے بابی ڈنگا جو کے آجا مولوی صاحب جلے نے ان اذان چینج کر دیتی ہے انہیں نال نہیں بڑھ کے آئیے گالوں نہ نکل مسیطوں باہرواد پتہ چلے مسئلہ ہیں جنجے سمجھ جائی تو اس لئے بیسے بول کے بتا دو کہ بھی آپ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں بارش ہے آپ کو چھٹی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اعلان کرونا یہ مقصد ہے یا پھر ان کو مسئلہ سمجھا دو یہ ایسے مسئلہ اگر آپ نے یہ لفظ بولنے ہے تو اور میں نے ناب سنگ کیا کہ میں تمہیں تنگی میں ڈالوں تم چلو کیچڑ میں مٹی میں ودازی اور پھرس لڑنے رائے بندہ ڈگا پہ ہوئے لاتبان تو راگے واپس گھر پہنچے بہتر ہے آرام سکھوں سے گھر میں بیٹھ جائیں سمجھا رہی ہے چلیں میرے خلق کافی آج گلی اتنے بلائیڈ بھی بندہ گرمی لگ رہی ہے ٹھیک